اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک بہترین دعا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ دعا جب جو دل کے مریض لوگ ہیں جن کو دل کا زیادہ مسئلہ ہے جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں رزق کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، رشتہ داروں کی وجہ سے یا کسی بھی چیز کی وجہ سے جو پریشان رہتے ہیں ان کے لئے بہت ہی نایاب دعا ہے تو یہ پاکستان کے مشہور و معروف مدرسہ لاہور میں ہے جامعہ شرفیہ اس کے محتمیم ہیں حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کسی کو بھی نہیں بتانی تھی لیکن اب چونکہ زنگی کے آخر یایام میں ہوں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ دعا جو ہے نا وہ بتا رہوں تو تاکہ کسی کا فائدہ ہو جائے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھ لینی ہے بہتری ہے کہ آپ پہلے درود شریف پڑھ لیں درود شریف پڑھ لیں کے بعد سب سے پہلے عوضو باللہ بسم اللہ پڑھے کے درود شریف پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں یا مبدئو یا معیدو یا محیے یا ممیتو رب شرح لی صدری و نویر قلبی حضرت نے فرمایا میں نے چالیس سال کسی کو یہ دعا نہیں بتلائی اب قبر کے قریب ہو گئے ہیں اس لئے بتا دیتا ہوں شہید اسلام حضرت مولانا یوسف لدھیانوی نے میرے سے پوچھی لیکن میں نے نہیں بتائی یہ دعا جائیے آپ ایک دفعہ پڑھ کر اور پھر اس کے بعد درود شریف پڑھ کے اس کے بعد یہ ہاتھ پر آپ پھونک مانیں اور دل پر پھیلیں اس سے انشاءاللہ آپ کے قلب کو سکون مل جائے گا دل کو سکون مل جائے گا ویسے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنوں کے اعتمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے اس لئے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ سے آپ نے دل کو منور فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کا حامی ناصر والسلام